ایمازون کے ایک چمچ مٹی میں کتنے زندگی کے اقسام پائی جاتے ہیں برازیل کے معروف ایمازون جھنگلات کی مٹی میں ایک چمچ میں زندگی کے کتنے اقسام ہو سکتے ہیں سانستانوں نے پایا ہے کہ اس کا جواب اٹھارہ سو خردبینی اقسام زندگی تک ہو سکتا ہے جن میں چارہ ہزار فینگز ہوتے ہیں اکثرتی طور پر غیر مرئی اور زمین کے نیچے چھوپے ہوئے اس خوفیہ زندگی میں حیران کن خصوصیات ہوتی ہیں جنہیں سانستانوں کے مطابق ہم ابھی جاننا شروع کیا ہے اندازن دنیا میں فیپہندی کے 38 لاکھ اقسام موجود ہیں جنہیں باقاعدہ مرتب کرنا ابھی باقی ہیں رائل بوٹنگ گارڈنرز کے ڈائریکٹر آف سانستان پروفیسر الیکزینڈر اینٹو ٹو نیلی کے قیادت میں کام کرنے والے محققین کی ٹیم کے مطابق ایمازون کی تیزی سے ختم ہوتے ہوئے پرساتی جھنگل کو بچانے کے لیے فیپہندی کے کردار کو سمجھنا ضروری ہے پروفیسر الیکزینڈر کے مطابق آپ مٹی کا ایک چمچ اٹھائیں اور آپ کو سیکڑو یا ہزاروں انوائے نظر آئیں گے فیپہندی حیاتیات انتنوائی کے سائنس میں اگلا محضہ ہے فیپہندی کو عموماً حیاتیاتی تنوے کی بات کرتے ہوئے نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نظر سے پوشیدہ اور زمین کے نیچے چھپے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو آپ تک برورت پہنچ سکے اب تک قدرت کے تحفظ کی بینن اقوامی تنظیم آئی یو سی این کے ٹریڈ لسٹ میں شمولیت کے لیے فیپہندی کے سو سے بھی کم اقسام کو منتخب کیا گیا ہے جبکہ اس فرصت میں چھے سٹھ ہزار جانور اور پتیس ہزار پودے شامل ہیں خاص طور پر گرم مامالک کی مٹی میں پائے جانے والے فیپہندی کو کم ہی سمجھا گیا ہے پرازیل میں واقع امیزون کے برساتی جھنگل کی مٹی کے بارنے میں جاننے کے لیے محققین نے چار خطوں سے مٹی اور پودوں کا کچھرا جمع کیا جینیاتی تجزے میں فیپہندی کے سیکڑوں اقسام سامنے آئے جن میں لچن پودوں کی جڑوں پر رہنے والے فیپہندی اور بیماریاں فیلانے والے فیپہندی شامل ہیں جن میں سے زیادہ تر یا تو نامعلوم تھیں یا تو انتہائی نایاب ان میں سے زیادہ تر کو نام دینا یا ان پر تحقیق کرنا ابھی باقی ہے قدرتی طور پر کھلے گاز کے میدان جنہیں کیمپی نیاس کہا جاتا ہے ان میں مجمع طور پر فیپہندی سب سے زیادہ فیلتی فولتی پائی گئی جہاں وہ ممکن طور پر میٹی کو میدنیار جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں فیپہندی اکثر زیر زمین ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی خمبیوں کی صورت میں زمین کی سطح پر بھی نظر آتی ہے جرمنی کی یونیورسٹ آف ڈان سیبریک ایسین کے ڈاریکٹر کیمیلا ریٹر کی کہتے ہیں کہ ایک تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں دنیا کے سب سے زیادہ متنوئی جھنگل کو بچانے کے لیے میٹی میں موجود انہیں کو سمجھنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا اس لیے ہمیں جھنگلات کے تحفظ کے اگلے منصوبوں میں زیر زمین موجود زندگی کو بھی ایجنڈا میں شامل کرنا ہوگا فیپہندی میدنیات کو دوبارہ قابل استعمال بنانے اور کاربان ڈائیک سائٹ کے صدق و منظبت رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ خوراک اور دوان کا بھی ایک ذریعہ ہے مگر اس کے کچھ اقسام خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور یہ درختوں خیتوں اور زمین پر موجود دیگر پودوں کو بھی برباد کر سکتے ہیں جبکہ کچھ جانور مثلا تھنڈے خون والے جانوروں کو بھی ختم کر سکتے ہیں برطانیہ برازل جرمنی اور اسٹونیا میں موجود ٹیموں کی یہ تحقید جاری اور ساری ہے جلد وہ یہ پتہ لگائے لیں گے فیپہندی کی اصل حقیقات کیا ہے دوستو اب چلتے ہیں دریا ایمیزون دریا ایمیزون جنوبی امریکہ کا ایک عظیم دریا ہے جو حجم کے اعتبال سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے اس دریا میں پانی کی بھاو کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے بعد حجم کے اعتبال سے دوسرے سے چھوٹے نمبر پر آنے والا تمام دریاوں مل کر بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے حجم کے برابر پانی نہیں یہ آفریقہ کے دریا نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریا ہے ایمیزون کی ایپٹی آئی جنوبی امریکہ کے ملک پیرو کے مقام نیو اڈڈو مسمی سے ہوتی ہے برازیل میں ایمیزون کا تاس جسے ایمیزون تاس کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا تاس ہے جو رکوے کے اعتبال سے پورے بھارت سے دھگنا ہے دریا ایمیزون کا پانی بہر اوکیاں نیوس میں گرتا ہے اور بارش کی موسم میں سمندر میں گرنے والا پانی تین لاکھ میٹر فی سیکنڈ تک پہنچ جاتا ہے دنیا بھر میں سمندر میں گرنے والے میٹھے پانی کا کل حجم پانچمہ حصہ دریا ایمیزون سے گرتا ہے دریا ایمیزون چھ ہزار چار سو کلو میٹر چار ہزار میل طویل ہے یہ دریا کو انڈیز کے مشرق میں واقع ایمیزون کے جھنگلات سے گرتا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے جھنگلات ہیں دریا ایمیزون کے معون دریاوں کی تیدا ایک ہزار سے بھی زیادہ ہے دریا ایمیزون جنوبی امریکہ میں بہنے والے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لمبا دریا ہے اور اپنے سے چھوٹے سات مشرقی دریاوں کے مجمع آبی باؤ سے زیادہ ہے ان دریاوں میں دریا میڈرا اور ریو نیو گروز شامل نہیں کیونکہ یہ دونوں اس کے معون دریا ہیں دریا ایمیزون جس کا تاز دنیا میں سب سے بڑا ہے تقریباً پنچہتر ہزار مربع کلومیٹر ساتاویس ہزار مربع میل ہے جو پوری دنیا کے مجمع آبی تاز کا پانچوں حصہ ہے اپنی ابتہائی حصے میں دریا نیگرو کے سنگم سے اوپر دریا ایمیزون کا برازیل میں سولیو میوز پیرو کولمبیا اور ایکواڈور میں اسی سے ترہ دوسرے ہسپانوی بولنے والے دنیا میں دریا عام طور پر برازیل کے نام سے پکارا جاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی ہمارے کو دیئے اجازت خدا حافظ